علیہ بھی تحارت کے حوالے سے کچھ سوال ہے ہاں جی جو بتا ہے کیا ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے اورگر نہیں تو ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑی جا سکتے ہیں قرآن کی روح سے تو ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے لیکن احادیث میں پھر تخصیص آگئی ہے یہ میں اس لیمتار ہوں جو لوگ منکرین احادیث ہیں ان کے لئے قرآن میں تو ہے جب بھی تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اور وہ سارا تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ پہلے وضو آیا نہیں ہے اس میں تو وضو لادہ ہے اور نبی علیہ السلام بھی اپنی مبارک زندگی میں آپ کے سوائے آخری ایک دو سالوں کے پوری زندگی ہر نماز کے لئے لادہ وضو کیا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کیا زہر کے وقت اور اسی سے اثر بھی پڑھائی مغرب بھی عشاء بھی صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا میں نے خود کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اس سے پہلے ہر نماز کے لئے لادہ وضو ہوتا تھا اور جمعی امت بھی ہے یعنی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے لہٰذا آج کی ریٹ میں نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے زیارہ سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں اگر فضائل مال میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں بارہ دن تک ایک وضو سے انہوں نے نمازیں پڑھی اگر آپ بارہ دن تک ایک وضو سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بزرگ ہیں ویسے آج کل تو بزرگ ناپید ہو چکے ہیں اور پرانے زمانے میں ہوتے تھے اس طرح کہ بزرگ پتہ نہیں وہ کیدھر ہیں تو آپ ضرور پڑھیں شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں شریعت میں تو کوئی نہیں جتنے دن مرضی پڑھیں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے کیا عزائل وضو کو تین دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے وہ منا ہے نہیں تین دفعہ ہی دھونا چاہیے خلاف سنت ہے تین دفعہ بھی دھو سکتے ہیں بغاری مسلم میں دو دفعہ بھی ایک دفعہ مسئلہ 42 میرا ریکارڈڈ موجود ہے تین سے زیادہ بار نہیں دھو سکتے ہیں نہیں اسراف ہے